اللہ حمال الرحیم السلام علیکم جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی والی لبی زندگی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو اسی دعا کے ساتھ ہم کرتے ہیں اپنے آج کے بھی لوگ کا آغاز ماشاءاللہ سے ہماری ڈبز کو دانہ پانی جو ہے وہ مل چکا ہے اور یہ دیکھیں کھانے میں مسروح ہیں اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے پار وغیرہ بھی نکل آئے ہیں اور کافی بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور کلر بھی ماشاءاللہ سے اس کا وائٹ آیا ہے یہ دیکھیں اگر ویڈیو اپ ساندھا ہے تو آپ اس کو لائک کیا کریں شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور پلیز ویڈیو کو پورا واج کیا کریں تربیان میں سکیپ چاہتی کنیا کریں پلیز یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے پار جو ہیں وہ بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کیسے بیٹھا ہوئے ہیں چونزے کو میں نے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے باقی پرندے جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں جی یہ دیکھیں ہمارے بجیز ان کو بھی شام کی ڈائٹ مل چکی ہے اور گرین فوڈ میں آج ان کو میری ہے جی پالک اور وہ دیکھیں یہ دیکھیں کھانے میں مصروف ہیں یہ دیکھیں بجیز اگر ان کی ڈائٹ کا اچھا طریقے سے خیال رکھا جائیں تو پھر ان کے کلر ان کا خیال نہ سی وجہی سے رکھیں تو پھر یہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کے پار وغیرہ جو ہیں وہ بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے کلر جو ہیں وہ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے مٹکیوں میں چوزے ہیں تو اب انتظار ہے کہ کب یہ چوزے جو ہیں وہ باہر آئیں گے ہم ان کو دیکھیں گے ان کے کون سے گلر آئی ہیں یہ دیکھیں پنجرہ سائڈوں سے کور ہے اگر کور نہ ہوتا تو پھر تو ہم نے دیکھی لینا تھا کہ کون سی مٹکی میں کتنے چوزے ہیں اور ان کے رنگ کون سے ہیں پلیز جو نیو یوٹیوبر ہیں اسی طریقے سے ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے رہیں اور انشاءاللہ سب کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو کامیاب بھی ہو کامرانی عطا فرمائے آمین یہ دیکھیں ہمارے تیسر کو دیکھیں کتنی بیچ آنی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور مرگیوں کو ان کی خوراک مل چکی ہے تو آج ان کی خوراک میں رات کے بچے ہوئے چاول تھے وہ ان کو ڈالے ہیں جو بچوں نے کھا کے بچا دیئے تھے وہ بھی میں نے ان کے آگے ڈال دیئے ہیں اور روٹی تھوڑی سی بچی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے ان کو ڈال دیئے ہیں تو میرا مشورہ سب بہنوں کے یہ ہے کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اور اتنی مہنگائی کا موسم ہے تو آپ لوگ اپنی چھات کے اوپر مرگیاں ضرور پالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کچن کا کھانا وغیرہ ہے وہ بھی ویسٹ نہیں ہوتا اور انڈوں اور گوشت کا وہ بھی مسئلہ نہیں بنتا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے یہ نو ہیں میرے پیس ان میں دو مرگے ہیں اور باقی ساری مرگیاں ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ انڈے بھی دیتی ہیں اور اگر ہمیں کبھی دیسی مرگی کے گوشت کی ضرورت پڑے تو وہ بھی ہم انہی سے ہی پوری کرتے ہیں یہ دیکھیں چلیں جی چلیں جی اب ہم نکالتے ہیں اپنے کبوتروں کو باہر یہ دیکھیں نکلنے کے لئے وہ بھی بے چین ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آج ادھر ہمارے کبوتر کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے اور کبوتری جو ہے وہ ادھر پھیر رہی ہے اور ادھر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے یہ کبوتری جو ہے یہ بہت زیادہ کامچور ہے یہ دیکھیں انڈے دے لیتی ہے لیکن بیٹھتی اوپر نہیں ہے بیٹھنا کبوتر کوئی پڑتا ہے تو آج اس کا جو ہے نا صحیح علاج ہوا ہے آج یہ بیٹھی ہوئی ہے تو چلیں اس نے تو کل ایک انڈا دیا ہوا تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دوسرا انڈا دیا ہے یا نہیں ابھی دکھا چلیں سائٹ پہ تھوڑا سے دکھاؤ یہ لیں جی ماشاءاللہ سے اس نے بھی جو ہے نا دوسرا انڈا بھی دے دیا ہے اور انشاءاللہ قریب ہی ان کے بھی جو ہے نا چوزے آ جائیں گے چلو اس کی ٹوکری بھی ہم لکھتے ہیں اس کی جگہ پہ اور یہ دیکھیں جی ان کے اب ہے چوزوں کا انتظار کیونکہ ان کو بیٹھے بھی جو ہے نا کافی دن ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی چوزہ ہو گیا نکلا ہے یا نہیں ابھی چلو جی دکھا دو دکھا دو ہمیں نہیں جی ابھی تا کوئی چوزہ نہیں نکلا تو چلیں جی کوئی بات نہیں انشاءاللہ تلا یہ جو ہے نا ان قریب ہی نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ان کا ایک ایک پارٹنر جو ہے وہ باہر چلا گیا ہے گھومنے کے لیے اور ایک ایک جو ہے نا وہ اپنے انڈوں کے رکھوالی کے لیے ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھیں ادھر بھی کبوتری بیٹھی ہوئی ہے ادھر کبوتر بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی کبوتر بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں فائنلی جی ہمارے کبوتر بھی آ چکے ہیں ڈربے میں سے باہر تو اب جب تک یہ گھومتے پھرتے رہیں گے تو میری ڈیوٹی پھر ادھر ہی ہے میں ان کو جہانا باندھ کر کے ہی جاؤں گی کیونکہ اگر ان کو باندھ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا کہ مرگیاں جہانا ان کے ڈربے میں گھس جاتی ہیں اور ان کے انڈے وغیرہ جہانا وہ کھا لیتی ہیں تو اب میں تھوڑی در کے لیے بیٹھوں گی پھر کبوتر جہانا ان کو میں باندھ کر جاؤں گی اور مرگیاں جہانا یہ پھر گھومتی رہیں گی چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری مرگیوں نے کتنے انڈے دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آج ہماری مرگیوں نے دو انڈے دیئے ہوئے ہیں اور شکر الحمدللہ مرگیاں ہماری جو ہیں انہا انڈے ان کی انڈوں کا سائز ٹھیک ہوتا ہے تقریبا کافی بڑا ہوتا ہے لیکن اکثر دیکھیں تو دیسی مرگیوں کے انڈے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور اب ہماری کڑک مرگی کا بھی شکر الحمدللہ رینج ہو چکا ہے تو وہ ہم لے کے آئیں گے ہمیں ایک دو دنوں تک پھر اس کو جہانا ہم انڈوں پر بٹھائیں گے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں جی اب ہم اٹھاتے ہیں انڈوں کو اور ان کو پھر رکھیں گے فریج میں نہیں رکھنا ان کو ہم باہر ہی رکھیں گے کیونکہ فریج میں رکھاں تو پھر جو ہے نا چوزے نہیں نکلیں گے تو ان کو ہمیں باہر ہی رکھنا ہے چلیں اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں گے دیکھو ماشاءاللہ فائللی ان کو میں نے جو ہےنا دربے میں ہی دانا پانی ڈال دیا ہے کیونکہ اس کو میں نے اب بند کر جانا ہے تو پھر ان کو صبح ہی چھوڑنا ہے د adversary ہی ہاتھتا ہے پھر یہ جو نا دربے میں ایزی رہتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس کتنے انڈے ہو گئے ہیں 3, 6, 9, 10, 11, 12 اور 13 یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 13 انڈے جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں اب ہماری آئے گی مرگی تو پھر ہم اس کو بٹھائیں گے انڈوں پر اور چوزیں نکلوائیں گے انشاءاللہ سبزی کے بجے ہوئے چھلکے تھے سبزی کے بجے ہوئے چھلکے تھے سبزی کے بجے کرنے سبزی کے بجے ہوئے چھلکے ہمارے کاسیں过 میں سبزی کے بیتے رہاnin موسیقی